اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ آج کی اس فیڈیو میں دوستوں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں رزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترینہ بنی اور ساتھ آپ کو اگائی دیتے ہیں کہ نیکس ٹیل وار میں بیٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تاکہ بیٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے مارکٹ میں ہوتی ہوئی تبدیلیوں کو بھی فالو کیا جا سکے اور فنڈامنٹل سٹرونگ کوائن جو چلتے ہی بیٹی سی کی مومنٹ کے ساتھ ہیں ان کی بھی سٹیپس کو ہم یہاں پر فالو کر سکیں سو گائز ابھی مارکٹ میں ایک آرٹیکل جیسے ہی شائع ہوا اس کے بعد ہماری آرڈینس کی طرف سے کچھ سوال ہمیں محصول ہوئے کہ کیا بیٹکوائن کی مارکٹ اس وقت فیر فیکٹر سے نکل چکی ہے یعنی کہ جیسے ہی ہماری جو ایکٹیو آرڈینس ہیں وہ ایسے پریشانیوں سے ملے ہوئے حالات سے جب گزرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ایک سرچ سٹارٹ ہوتی ہے اور سرچ کے بعد وہ کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ کیا بیٹکوائن اس وقت واقعی اس ڈائریکشن کی طرف چل چکا ہے جہاں پر مارکٹ میں فیر ہی کوئی نہیں رہے گا سو گائز یہ بہت اہم موضوع ہے اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا اور یہ جو نائن منت کی جو اب تک کی سب سے بیٹر پوزیشن میں بیٹی سی آیا ہے کیا یہ ہمارے لیے واقعی فیر سے خالی ہوگا یہ بہت اہم موضوع ہوگا آپ کے لیے آج جاننے کے لیے سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مزنا ہو تو میل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دی جائے گا گائز پچھلے تقریباً بارہ گھنٹوں میں بیٹی سی نے ایکزیکلی وہی ماحول کریئٹ کیا جو ایمنی میں میڈ نائٹ میں الحمدللہ میں آپ سے شیئر کر چکا تھا کہ جیسے کہ آج کارو باری ہفتے کا پہلا دن ہے منڈے کا دن اور مارکٹ کو اکیس ہزار چار سو پچاس اکیس ہزار پانچ سو کے قریب دیکھا جا رہا تھا اور میں نے وہ آپ سے شیئر کیا اور مارکٹ ایکزیکلی اسی لیول سے ابھی ہمیں چھوکر واپس آتی دکھائی دے رہی ہے لیکن بیٹی سی کے پرائس میں اس ٹائم پر جو پرائس کی کمی آتی ہے یہ ایک روٹین ہوتی ہے کیونکہ فرس ٹریڈنگ سیشن یہاں پر کلوز ہو جاتا ہے اب مزید مارکٹ کیا رکھتیار کرے گی اس کے لیے چلتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز یہاں پہ بیٹی سی ڈومینس ایک مرتبہ پھر سے سٹرونگ ہوا ہے آلٹ کوئن نے بھی ایک پوزیشن یہاں پہ نئی پکڑی ہے اور اپنے آپ میں ایک مستند بہیوئر دکھانے میں کامیاب ہوئے ہیں اگر ہم یہاں پر بات کریں مارکٹ کیپلائزیشن کی جو صبح نائن نائن ایٹ پہ جا چکی تھی بلکہ اس نے ایک وقت کے لیے ون ٹریلین کو بھی ٹچ کیا تو اس وقت آٹھ بلین ڈالر اس میں کمی ہوئی ہے جو کوئی اتنی خاص نہیں ہے لیکن مارکٹ میں سائن یہاں پہ ایک بیٹرمنٹ کیا رہے ہیں بیٹی سی اور ایتھریم کی نیکس ڈول وار کی پرفارمنس کیا ہو سکتی ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور یہ بہت اہم موضوع ہوگا آج کا کیونکہ کاروباری ہفتہ آغاز ہے تو یہاں پہ ہم بات کریں گے پہلے بی این بی کی گائز بی این بی کی آپ سے سپورٹ اور ریزسنس میں نے شیئر کی تھی ٹو نائن ٹی ون سے ٹری الیون اور بی این بی نے ٹری ہنڈرڈ تک یعنی کہ جو میڈ نائٹ کی جو ہماری شیئرنگ تھی آپ سے وہ ٹری زیرو ون تھی ایک ڈالر کی اس میں کمی ہوئی اور اس کے بعد یہ تین سو آٹھ تک کا ہائی لگا کر آیا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹس ہوں تو آپ اپنی ایکشنجز پہ جا کر ان پرائزز کو بالکل ایکوالیٹی سے میچ کر سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں دوستو کہ یہ آٹھ ڈالر کی ٹریٹ کے بعد دوبارہ سے ٹری زیرو ٹو تک واپس آ گیا دوبارہ یہاں پہ اس کی یوٹلائزیشن سیم لیول میں ہوگی بلکل اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا ٹو نائن ٹی ون سے ٹری الیون ہی اس کی سپورٹ کیونکہ مارکٹ میں بی این بی کے پرائز سیم اپنے لیول پہ آ چکی ہیں اور کپٹلائزیشن رات کی نسبت اگر ابھی ہم دیکھیں تو اس میں تقریبا چودہ بلین ڈالر کا فلحال مکمل طور پر ایک اضافہ ہے ایکس آر پی میں جو کمی ہمیں سیچڈے ایمننگ میں دیکھنے کو مل رہی تھی وہ یہاں پہ اس کی ریکووری ہوئی ہے کارڈینو نے بھی اپنی کھوئی ہوئی ساکھ ریکوور کی ہے تھوڑا سا ڈوج کوئن یہاں پر پمپ ہوا ہے یہ تینوں ٹوکنز میں آپ کو فیوچر ٹریڈز کے لیے یہاں پر بتاتا ہوں کہ وہ ہمارے جو فیوچر لورز ہیں وہ اس کو سمجھیں تو گائز آج کے دن ایکس آر پی کو آپ لونگ ٹریڈ کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس مارکٹ میں ایکس آر پی کا ایک والیم اچھا بڑھ سکتا ہے لیکن اس کے لیے ٹائمنگ درکار ہوگی ٹائمنگ کیا شام چھے بجے کے بعد آپ کو مارکٹ کلیر واضح ہو جائے گی جب سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن آج سٹارٹ ہونا ہے سیکنڈ ٹوکن دوستو آپ سے شیئر کیا گیا تھا سپورٹ کے اعتبار سے سولانہ سولانہ کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی 22.40 سولانہ کا لو رہا 22.46 اور ہائی رہا 25 ڈالر مطلب اس نے ہمیں 2.50 ڈالر کی ٹریڈ جنریٹ دی ہے ان 12 گھنٹوں میں یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم آگے پڑھیں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ سیملر قویسٹنز کہ یہ ٹارگٹ وہاں پہ 15 سنٹ سے رہ گیا 18 سنٹ سے رہ گیا دوستو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ 3 سے 4 ایکچینجز پہ کام کیا کریں اور پھر سے بتا دوں کہ اتبار کسی ایکچینج کا نہ رکھیں اگر آپ اپنے ایسٹس کو لے کے کسی ایکچینج کو وریڈ ہیں فوراں اس ایکچینج کو چھوڑ دیں بھلے آپ کو بٹ گیٹ کوکوائن اوکی ایکس بائنس ایسی ایکچینجز دیکھنے کو ملتی ہیں اتبار آپ کسی پہ بھی نہیں کر سکتے سو نیکس مارکٹ کے لیے آپ سولانہ کو دوبارہ یوٹلائز کریں گے دوستو یہاں پر 23 ڈالر سے ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں پر ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں یہ تمام بگنرز کے لیے ہے ایکسپرٹس کے لیے ہے سب ہی کے لیے ہے دیکھیں ہم نے مارکٹ کو سولانہزار سات سو پہ دیکھا ہم نے اکیس ہزار پانچ سو پہ دیکھا قریب ہم فورٹی ایڈ ہنڈرڈ پلس ہو چکی ہیں یہ بڑی عام فہم سی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بلکل سمپل بات ہے ہم اٹھالیس سو ڈالر پمپ کر چکے ہیں مارکٹ میں اگر تو ہم سمپل وے میں دیکھیں کہ مارکٹ یہاں پر کریش کر جائے گی تو ہمیں آج ابھی اسی وقت ٹریڈ بند کر دینی چاہیے ٹریڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس خوف سے کہ مارکٹ کریش کر دے گی میری ایسے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو اس مارکٹ کو نہیں سمجھتے وہ ابھی اسی وقت ٹریڈ کرنا چھوڑ دیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے رسک کے ساتھ اب آگے بڑھنا ہے کہ مارکٹ نے سلولی ٹویل وار کے بعد کیا پوزیشن ہوگی پھر سلولی ٹویل وار کے بعد کیا پوزیشن ہوگی اسے سمجھنا ہے تو آپ کو سمجھ کر ہی ٹریڈ لینی پڑے گی لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ایک ہی بارہ گھنٹے کے سیشن میں جیسے کہ ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میڈ نائٹ میں میں آپ کو آ کر بتاؤں کہ پانچ ہزار مارکٹ گر گئی تو ایسا بڑا ریئر ہوا ہے مارکٹ میں تب ہوا کرتا تھا جب مارکٹ پچاس ساٹھ ہزار پہ تھی ابھی ٹوٹل مارکٹ کی بی ٹی سی کی اپنی ویلیو اکیس ہزار با مشکل ہے تو پانچ ہزار کا کریش مارکٹ میں نہیں آ سکتا میرے نزدیک اگر بی ٹی سی میں بڑا کریش آتا ہے بہت بڑا تو وہ دو ہزار پچیس سو کا ہوگا اور بی ہائنڈ دا سکرین کیا ہوگا کوئی نہ کوئی واقعہ تو یہ چیز آپ کو سمجھ کے چلنی پڑے گی اور تھری سٹیپ آف بائنگ آپ کا بیلیو ہونا ہوگا جب تک آپ اس مارکٹ میں تھری سٹیپ آف بائنگ میں نہیں چلیں گے آپ کبھی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے اس کی مثال صرف اتنی ہے کہ سولانہ نو دن پہلے آٹھ ڈالر پہ تھا آج یہ چوبیس ڈالر پہ کڑا ہے تو اٹھ مینز کہ ہم اب ہائی میں چلے گئے ہیں اور ہائی میں ٹریڈ بہت رسکی ہوتی ہے اولار اس وقت تمام ٹریڈ رسک پہ ہوگی یہ بات دین میں رکھئے گا سو گائز اب بات کرتے ہیں پولیگون میٹک کی جس کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی پوائنٹ نائنٹی ایٹ فیفٹی اس نے نائنٹی سیون کا لو لگایا اور ہائی رہا وان پوائٹ زیرو فور ٹارگٹ ہمارا ہٹ ہوا یہاں پہ پولیگون میٹک کا دوبارہ پولیگون میٹک کو ہم یہاں پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں یہاں پر نائنٹی سیون نائنٹی پہ ستانوے نوے پہ ہم اسے یوز کر سکیں گے آج کی مارکٹ میں دوسرے جانب ایل ٹی سی کو ہم نے کرنٹ بیس پہ یوز کیا تھا کرنٹ اس کے پرائز تھے ایل ٹی سی کے ایٹی ایٹ اس نے ہائی لگایا ایٹی نائن کا اور اب اس میں چار ڈالر کی کمی ہوئی گیا آج ایل ٹی سی ایک پوزیشن میں آیا ہے تو اسے ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں یہاں پر ایٹی فور فورٹی پہ چراسی چالیس اس کی فرس ٹیپ آف یہاں پر بائنگ ہوگی اور یونی سویپ نے دوستو سیم اپنے سرکل میں کام کیا ہے یونی سویپ کی جو ڈاؤن ہم نے یہاں پر دیکھا سکس پوائنٹ تھرٹی فائیو کا تھا ہائی کیا رہا سکس پوائنٹ سکسٹی فائیو پھر سے اسے ریپیٹ کریں گے آپ اسی کو کیونکہ ابھی مارکٹ اے کی سرکل میں کھڑی ہے آٹم کو لے کر دوستو کی ریکویسٹی کے سر آپ تین دن سے آٹم کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے سو گائز آپ آٹم کو 12.45 سے 12.90 تک یوٹلائز کر سکتے ہیں یہ اس کی ایک سپورٹ ہے جس طرح چین لنک اور یونی سویپ کی بھی کر رہی ہے چین لنک کا یہاں پر جو معاملہ رہا وہ سیم تھا 6.60 میں نے آپ کو بتائی تھی یہ 6.66 تک رہا ہائی رہا 6.94 کا 28 سینٹ کی ٹرین چنریٹ ہوئی پھر سے یہ سیم لیول میں یوٹلائز ہوگا 6.60 سے 6.90 یا 7.00 تک بھی یہ ایگزیسٹ کر سکتا ہے دوسری جانب دوستو یہاں پر ایکس ایم آر میں 17.00 کی پچھلے 32 گھٹوں میں کمی ہو چکی ہے یعنی کہ اس کا جو پمپ تھا وہ ٹیمپراری تھا اور یہ مسلسل ابھی ڈاؤن فال کا شکار ہے ای ٹی سی کی یہاں پر ہم بات کریں گے دوستو اس کی سپورٹ آپ سے شیئر کی گئی تھی 21.90 کی 21.90 کے بعد یہاں پر ای ٹی سی کا ہائی رہا 22.90 یعنی کہ اس نے ہمیں پھر سے 1 ڈالر کی جسٹ ٹریڈ دی ہے تو ای ٹی سی کو یہاں پر یوٹلیس کیا جا سکتا ہے 20.90 پہ 20.90 کا اس کا ایک نیکس لیول ہے بی سی ایچ کی پرفارمس رہی یہاں پر ہماری سپورٹ سی 122 بی سی ایچ نے 120 160 کا لو دیا اور ہائی رہا 123.90 تقریبا 1.60 کے قریب بی سی ایچ کا والی میں آپ پر جنریٹ ہوا ابھی بی سی ایچ مزید ڈاؤن کر سکتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ بی سی ایچ کی ابھی کی پرفارمس 117.80 پہ جا سکتی ہے آپ اسے اختلاب بھی کر سکتے ہیں فردر ڈیٹیل میں اوکی بی نے پھر سے یہاں پر 97 سینٹ کی ٹریڈ دی اوکی بی کی دوبارہ کی جو سپورٹ ہوگی دوستو وہ ہے 30.85 38.85 ایپ نے 14 سینٹ یہاں پہ لوس کی ہیں اب بات کریں گے ایل ڈیو کی ایل ڈیو کا کل سے لے کے اب تک والیم مسلسل ڈاؤن کر رہا ہے تو یہ مجھے ایسے لگتا ہے دوستو 1.98 تک کا لو لگا سکتا ہے 25 سینٹ کی ٹریڈ جنریٹ دے گا قوانٹ کو دوستو ہم نے 130 یعنی کے کرنٹ سیچویشن پہ یوٹلائز کرنا تھا اور قوانٹ کا آج کا ہائی امیزنگ رہا ہمیشہ کتنا 141.70 کا ہائی تقریباً آپ کو 11 ڈالر قوانٹ ٹوکن میں جنریٹ کرنے کو ملے ہیں اور قوانٹ کی اب جو لو مجھے دکھائیتے رہی ہے وہ ہے 133.40 133.40 فردر ڈیٹیل کے لیے آگے بڑھتے ہیں اپٹس کا دوستو میں نے آپ سے جو سپورٹ لیبل یہاں پر شیئر کیا تھا ہوتا 7.90 اور اپٹس نے یعنی کہ اپٹس نے لو لگا دیا 7.79 کا یعنی کہ قریب 11 سٹ اپٹس کی مارکٹ اور زیادہ ڈاؤنگ کر دی ٹھیک ہے اور ہائی جب آیا تو 8.36 کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپٹس نے 46 سٹ کی ٹریڈ دی اپٹس کو دوبارہ سے یہاں پہ اگر آپ یوٹلائز کرتے ہیں تو یہ لیبل ہوگا 7.45 کا 7.45 تک کا یہ اچانک لو لگا سکتا ہے سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن سے پہلے سیکنڈ ٹریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے میں ابھی چار سے ساڑھے چار گھنٹے باقی ہوتے ہیں تو آپ کے پاس مارکٹ کو اوبزرو کرنے کا ایک بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے کیسی ایس نے روٹین کی طرح یہاں پر ہمیں جو ٹریڈ دی ہے دوستو وہ میں آپ سے شیر کرنا چاہتا ہوں 7.85 میں نے آپ سے شیر کی تھی سپورٹ سپورٹ رہی 7.88 3 سنٹ کا فرق رہا ہائی رہا 8.05 کا تو تقریبا 17 سنٹ کیسی ایس نے دوبارہ جنریٹ کیے ابھی کی مارکٹ میں کیسی ایس کو 7.75 سے یہاں پر یوٹلائز کی ڈیش کی سپورٹ دوستو 51.50 آپ سے شیر کی گئی تھی اور ڈیش نے یہاں پہ ہائی لگایا 51.70 کا صرف 20 سنٹ کی ٹریڈ ڈیش دے سکا اور اس کے بعد سے اب تک ڈیش کا والی ہم گر رہے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ دوستو یہ 48.90 تک کا آج لو لگائے گا اور اس کی سپورٹ بھی یہاں پر ہی مسلسل پچھلے دنوں بھی بن رہی تھی اس ٹوکن کی واحد میں کون تھا اکی انیر کے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے سیکنڈ سپورٹ ضرور شیئر کروں گا وہ ہوگی یہاں پر فورٹی ورڈ ڈالر کی لیٹس پوز ہمیں اس کے لیے مارکٹ میں خود کو تیار رکھنا ہوگا فردر یہاں پہ دوستو آفٹر ایٹی کسی بھی ٹوکن میں کوئی پمپ نہیں ہے ایون کے اوپی یہاں پر تھوڑا مسلسل ڈاؤن ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہر مارکٹ کے اندر سو گائز فردر اب اپ ڈیٹ کے لیے بڑھتے ہیں جلی سے پی ٹی سی اور دیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز جورنگ دا ویڈیو تس بلین ڈالر کی سرمایے میں اور کمی ہوئی ہے نائن نائن ٹو سے مارکٹ ابھی کرنٹ میں نائن ایٹی ٹو میں آئی ہے یعنی کہ یہ میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں بتانا بھی یہ چاہ رہا ہوں کہ جب صبح کا ٹریڈنگ سیشن کلوز ہوتا ہے پاکستان کے گیارہ سے ساڑھے گیارہ تک 11.30 تک اس کے بعد مارکٹ سلو ہو جاتی ہے مارکٹ کے سلو ہوتے ہی کیپٹلائزیشن پر سے ایگزٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے چاہے وہ فیوچر ٹریڈر کی شکل میں ہو چاہے وہ سپورٹ ٹریڈر کی ہر ٹریڈر یہاں پر جو ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے پیسے جو ہے وہ مارکٹ سے جب ایگزٹ کرتا ہے تو مارکٹ میں اس کا فوراں امپیکٹ آتا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں دوستو فلڈے کینڈل چارٹ میں دو چیزوں کا آغاز ہوا ہے وہ جو کینڈل مارکٹ کو پومپ پہ لے کر گئی تھی دوبارہ نیچے لے کر آگئی ہے دیکھیں آپ اسے کہیں گے سپرنگ بیرش کینڈل جو ابھی سے تقریباً دو گھنٹے پہلے سپرنگ بولش کینڈل تھی اچھا یہ کنورٹ کیسے ہوئی جتنا اس کے اندر پومپ تھا اب یہ ریورس ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ریورس ہو رہا ہے اور جب یہ بالکل ختم ہو جائے گی تو یہ ڈروپ کرنا شروع کر دے گی نیچے کی طرف آنی شروع ہو جائے گی اور اس کی شکل کیسی ہو جائے گی میں بتا دیتا ہوں اس کی شکل ایسے بن جائے گی ایسے بن جائے گی یہاں ایسے بن جائے گی اب یہ پن بیرش جا رہی ہے دوبارہ نیچے کی طرف ٹوائل وار کی ہے اس لئے یہ ختم نہیں ہوگی اپنی شکل کو بدلے گی تو یہ اب نیچے کی جانب جا کے بن جائے گی بیریش مارو بوزو کیونکہ اس کا ٹرینڈ نیچے کی طرف آ رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیہائنڈ آس سکرین فور اور کینڈل ہمیں کیا بتا رہی ہے دیکھیں ایک زیکٹلی یہ کینڈل بنے گی وہاں پر جو یہاں پر بن گئی ہے یہ ہے بیریش مارو بوزو ہوا کیا مارکٹ کل رات کو بیس ادار آٹھ سو اسی پہ تھی مارکٹ بیس ادار آٹھ سو پچاس پہ آ گئی اس کا مطلب جتنی کینڈل پلاس ہوئی تھی اتنی مائنس میں آ گئی تو مارکٹ کے اندر وہ جو ہم نے پمپ دیکھا اکیس ادار چاس سو اور تارتالیس کا تو یہ اس وقت چھ سو ڈالر کیا جو پمپ تھا وہ کمی کا شکار ہو گیا اب مارکٹ ڈاؤن کر رہی ہے بیریش مارو بوزو دوبارہ نیچے آ رہی ہے وہ جو اپ ڈیٹ میں نے آپ کو مڈنائٹ تک دی تھی وہ بارہ گھنٹے کے اندر اندر الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی اب نیکس ٹویل وار میں صورتحال کیا ہو سکتی ہے اور یہ آئیڈیا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی پتھر پر لکیر نہیں ہے میرے الفاظ کیونکہ جہاں پر ہماری یہاں پر بتائیو چیزیں سچ ہوتی ہیں وہاں پر غلط بھی ہوتی ہیں یاد رکھئے گا کوئی بھی دوست یہاں پر ہماری اس چیز کو عبدی طور پر فالو نہیں کر سکتا آپ نے ورک ٹریڈ کرنے سے پہلے خود کرنا ہے سو گائز یہ بیرش مارو بوزو خطرے کی نشانی بن گئی ہے اس وقت ہم اسے سیریس لیں گے ہم اسے لائٹ نہیں لے سکتے یہ کینڈل اگر دوبارہ اپنے ٹرینڈ پہ جا کے گرتی ہے تو ہمیں لو دیکھنے کو ملے گا میں آپ کو یہاں پر ایلیمنٹس بتاؤں گا جو کریشنگ کے بن سکتے ہیں ٹوئنٹی تھاؤزن سکس فورٹی فائف اس دہ ویکر زون بیس ادار چھہ سو میں تالیس پیئر کے دو سو ڈالر مارکٹ اور کم ہو جاتی ہے تو یہ ویکر زون میں انٹر ہو جائے گا اور کریشنگ زون ہوگی ٹوئنٹی تھاؤزن ٹو نائنٹی نائن یہ دو لیول میں نے آپ کو بتا دی ہیں جو آپ کو بتا دیں گے کہ مارکٹ نے اب کریش ہی ہونا ہے اب بات کرتے ہیں ریکووری کی میڈ نائٹ کی طرح ہم پمپ کے پھر نزدیک ہیں کیسے کہ بیس ادار آٹسو ٹھائس پہ ابھی بھی مارکٹ کڑی ہے مارکٹ اگلے تین گھنٹے تک اگر یہاں پر رزسٹ کر جاتی ہے تو مارکٹ پمپ کرے گی مارکٹ ہمیں دوبارہ پمپ دکھا سکتی ہے اکیس ادار چھہ سو پچاس تک کا یہ پمپ ہوگا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا ٹھیک ہے اگر یہ پندرہ سے بیس منٹ سے زیادہ ایک گھنٹہ رزسٹ کر جاتی ہے تو پھر بیٹی سی بائیس ہزار میں مست اینٹر ہوگا اب یہ جو ٹائمنگ ہے یہ میں ٹائمنگ کئی دوستوں نے پوچھا سر یہ آپ ٹائمنگ کب کی بتا رہے ہوتے ہیں کب کی ٹائمنگ ہوتی ہے یہ تب کی ٹائمنگ ہوتی ہے جب بیٹی سی اس لیول میں اینٹر ہوگا ہو سکتا ہے ویڈیو کے آدھے گھنٹے بعد اینٹر ہو جائے کہاں پر بیس ہزار نو سو پچاس پہ اس کی اگر ساٹھ منٹ کی رزسٹس ہوتی ہے تو بیٹی سی کا نیکس لیول وہی ہوگا جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور یہاں پر جو پروفیٹیبل ٹوکن ہوں گے ابھی بھی یونی سویب لنک اور اس کے ساتھ پی سی ایچ اور کوانٹ اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کرنرچارٹ کی طرف سو گائز ایتھریم نے اب تک کا اپنا سب سے بڑا ہائی لگایا جیسے کہ میں نے آپ کو اون تا سپورٹ ایتھریم کی جو بائنگ کی بات کی تھی وہ یہاں پر میں ضرور ڈسکس کروں گا میڈ نائٹ میں جو ایتھریم کے پرائز تھے دوستو وہ پندرہ سو پچاس اور پندرہ سو چوالیس کے قریب تھے اگر آپ نے وہاں پر ایتھریم کو بائی کیا تو ایتھریم نے آج ہائی دیا ہے پندرہ سو ستاسی کا تقریباً آپ کو فورٹی تھری ڈالر کی ایتھریم یہاں پر ٹویٹ دے کر گیا ہے اس سیشن میں اور پھر ایک مرتبہ ایتھریم اسی پرائز پہ آ کر کے کھرا ہو گیا ہے جو اس بارہ گھنٹوں کے درمیان ہم نے اپ اینڈ ڈاؤن دیکھے یہاں پر تھوڑی سی کینڈل اس کی ڈیفرنٹ ہے بی ٹی سی کی کیونکہ اس کے درمیان میں ایتھریم بی ٹی سی سے زیادہ تھوڑا سا تھوڑا سا زیادہ مسترد بیہیوئر دے رہا ہے اسے ہم کہیں کہ یہاں پر دوستو بریش ہیمر ہیڈ لیکن اپر شیڈو کے ساتھ اب اپر شیڈو یہ بتا رہا ہے کہ ایتھریم بڑی مشکل سے نیچے آیا ہے یہ بہت زیادہ پمپ تھا بھی سے تھوڑی دن پہلے سو گائز ابھی ہم یہاں پر فور اور کی کینڈل چارٹ میں ایکزیٹلی بی ٹی سی کی طرح یہاں پر ایک بریش مارو بوزو بنتے دیکھ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ چار گھنٹے کی ایک اکیلی کینڈل ہے جو بریش مارو بوزو لے کے آ رہی اگر پچھلی تین کے دو کینڈل دیکھیں تو انہوں نے مارکٹ کو میکس پمپ دیا سولہ سو تک جانے کی ایتھریم نے بڑی کوشش کی لیکن پندرہ سو ستاسی سے واپسی ہو گئی یہی میں نے آپ کو میڈ نائٹ میں بھی بتایا تھا کہ مارکٹ کا پندرہ سو اسی پہ اگر سٹیک ہو جاتا ہے ایک گھنٹے کا تو مارکٹ سولہ سو پچاس تک جائے گی ایسا نہیں ہوا چالیس ڈالر کی ٹریڈ کمپلیٹ ہوئی اب بات کرتے ہیں نیکس ٹویلو آر کے لیے یہاں پر بریش مارو بوضو گرتی چلی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی جو بیکر زون ہوگی وہ ہے پندرہ سو پانچ ٹھیک ہے پندرہ سو پانچ پہ اگر یہ اس زون کو بریک کر دیتا ہے فپٹین زیرو فائف کو اور تیس منٹ تک یہ ریکاوری نہیں کرتا تو ہمیں ایتھریم چودہ سو چالس کا لو بھی دکھا سکتا ہے اب بات کرتے ہیں پمپ کے لیے پمپ کے لیے ضروری ہوگا کہ ایتھریم پندرہ سو چالس پہ اپنی ریزسنس بنائے رکھے یہ جو سپورٹ ہے یہاں پہ ابھی اگر ایک نئی گرین کینڈل جنم لے لیتی ہے تو ایتھریم سیف ہو جائے گا لیکن اگر نہیں بنتی ہو سکتا ہے ہماری ویڈیو کے درمیان بن جائے یہ میں نے نہیں بنانی یہ خودی اللہ تعالی کی طرف سے ہوتا ہے ایک ٹائم پورا ہوتا ہے تو کینڈل بن جاتی ہے تو یہاں پر اگر پندرہ سو پنٹالیس پہ مارکٹ ریزسٹ کر جاتی ہے سیکنڈ ریڈنگ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے تو مارکٹ کسیہ تک سیف رہے گی لیکن پمپ ہونے کے لیے وی نیڈ ففٹین سکٹی فائف بیٹ سکسٹی منٹ ریزسٹنس اینڈ وی ویل سی سکسٹین فورٹی فائف یہ چیزیں بڑی اہم ہوں گی اور اس کے ساتھ جو ٹوکن ابھی بھی ہمیں تھوڑی ہی سہی لیکن ٹریڈ دے نہیں ہے وہ ہے ای ٹی سی ای این ایس ایل ڈیو اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ